بسم دید ویلکم بیک ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمن کے جانے جس میں عقیدت کے پھول بھی نچھاور ہوتے ہیں اور علم کی باتیں بھی ہوتی ہیں کچھ دیر میں علماء کرام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سناخہ موجود نے سلمان عالم تو سیگمن کا نام ہے بزمِ علم و عقیدت علماء صاحب ذرا بتائیے آج کل جو حالاتیں اس کے اعتبار سے ایک مسلمان گھرانے میں گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جب بھی ہم ایک مسلم گھرانی کی بات کرتے ہیں تو گھرانے کے اندر کچھ اوصاف کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گھرانا یہ گھر کا ماحول ایک اچھا ماحول ہے یا برا ماحول ہے مثال کے طور پر سب سے پہلے گھر کے اندر دین کا رواج ہونا انتہائی ضروری ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک گھر کے اندر دین نافذ نہیں ہوگا گھر کے اندر کبھی بھی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے ہیں اگر کسی گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہ ہو نماز ہی نہ پڑھی جا رہی ہو تو پھر اس گھر کے اندر برکتیں کیسے آ سکتی ہیں اس سلسلے میں ایک بزرگ کے بارے میں میں ارز کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو ہے وہ اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ کسی دوسرے بزرگ کے پاس گئے وہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کی عادت یہ تھی کہ اس کا کشف بڑا مضبوط تھا تو وہ جوٹیاں دیکھ کر بتا دیا کرتا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ جہنمی ہے یا جنتی ہے تو اس کے والد اس کی اس کشف سے بڑے پریشان تھے تو ایک بڑے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور میں اس کے کشف سے پریشان ہوں یہ سب کے راز کھول دیتا ہے تو اب اس کا کیا کیا جائے تو ان بزرگ نے مشورہ یہ دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس کے کشف کے اندر کمی آ جائے تو تم ایک ایسے نان بھائی کو تلاش کرو کہ جو نماز میں کوتا ہی کرتا ہو اس کے ہاتھ سے روٹیاں پکوا ہو اور پھر اس بچے کو کھلا دو اس کا یہ کشف ختم ہو جائے گا تو اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ایک نان بھائی بے نمازی ہو تو اس کی نحوصت کی وجہ سے انسان کو جو روحانی طاقتیں ملتی ہیں جو روحانی درجات ملتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں تو جس گھر کے اندر کھانا پکانے والی ماں جس گھر کے اندر رزق کمانے والا باپ وہ ہی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو اس گھر کے اندر اولاد وہ کیسے پروان چڑھ سکتی نماز علیہ ماحول کے اندر اور کیسے اس گھر کے اندر برکتیں آ سکتی ہیں ہمارے ہی یہ جو بزرگ ہیں یا ہماری جو اسلامی تعلیمات ہیں اس میں گھر کے اندر پردے کے احتمام کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے کہ اپنے گھر کا جو دروازہ ہے اس کے اوپر پردہ رکھا جائے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بے نمازی نے گھر کے اندر جو ہے وہ نظر ڈال دی تو اس کی نحوصت سے بھی گھر کے اندر بے برکتیاں ہو جاتی ہیں تو گھر کے اندر سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اسلامی ماحول کو نافذ کرنا ہے جس کے اندر خصوصاً نماز کا احتمام ہو خصوصاً روزوں کا احتمام ہو جو بڑے ایام آتے ہیں بڑی راتیں بڑے دن جو آتے ہیں ان کا احتمام کیا جاتا ہو بزرگان دین کی تعلیمات وہاں پر چلتی ہیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے پھر اس کے بعد اس گھر کے اندر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہ دینی ماحول کے اندر اگر سے آ جاتے لیکن اس کو میں الگ سے اس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ جب گھر کے اندر علم سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں رہے گا تو اس گھر کے اندر بچے جو ہے وہ کبھی بھی شرعی تقاضوں کو پورا کرتے وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتے اسی طریقے سے اس گھر کے اندر جب آپ علم سکھانے کا ماحول بنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے کیونکہ بعض وقت ہم نے گھروں کے اندر یہ دیکھا ہے کہ بچہ باپ سے تو ڈر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جب خوف خدا نہیں ہوتا تو باپ کے سامنے سگریٹ نہیں بیتا لیکن وہی بچہ جو ہے وہ پان کے کیبن پر جا کر چھپ کے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور اببا کو آ کے جھوٹ گول رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو اببا نے تو اپنا خوف دلایا ہے اپنے آپ سے تو ڈرائے ہے لیکن اس باپ نے اپنے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں دیا جب خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یقینی سی بات ہے کہ بچہ جہاں اس سے خوف کی دوری ہوگی وہاں پہ پھر وہ غلط کاموں کے اندر محتلہ ہوگا تو اسی لئے علم سکھانا بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرنا بھی بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد گھر کا جو ہر فرد ہے وہ دوسرے کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے دوسرے کا احساس کرنے والا ہونا چاہیے مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہیں تو وہ بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں ان کا بھی احساس کرنا چاہیے اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کو اگر والدہ سنبھال رہی ہے تو جو اس کا شہر ہے یعنی بچوں کا جو باپ ہے اس کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ یہ پورا دن جو ہے وہ ان بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کا احساس کیا جائے اسی طریقے سے یہ ماں کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ جو میرا شہر ہے اگرچہ میں پورا دن بچوں کو سنبھال کے بیزار ہو چکی ہوں تنگ آ چکی ہوں لیکن یہ بھی گھر کے باہر جاتا ہے یہ بھی گھر پہ باہر محنت کر رہا ہوتا ہے اور اگر میں آتے کے ساتھی بچوں کی شکایت اس سے کرنا شروع کر دوں اور یہ کہنا شروع کر دوں کہ میں بڑی تھگ گئی ہوں آپ بچوں کو سنبھالتے نہیں ہیں یہ نہیں کرتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کا بھی احساس کیا جائے بعض وقت یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کو احساس ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں کر پاتی اسی طریقے سے وائس ورسہ بھی ہوتا ہے کہ شہر کو احساس ہوتا ہے وہ اظہار نہیں کر پاتا تو یہ دونے شکوے کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ سامنے والے سے یہ مطالبہ کرنا کہ میرا احساس کریں اور کبھی آپ میری تعریف بھی کر دیا کریں یہ ضروری نہیں ہے اگر وہ آپ کی چیزوں کا خیال اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھا رہا ہے وہ آپ کے جب اس کو وقت ملتا ہے جب محیسر آتا ہے تو وہ آپ کا خیال کر رہا ہوتا ہے جیسے بعض وقت ازواج کو ہم اگر دیکھیں تو وہ شہروں کو کھانا پکا کے دے رہی ہوتی ہیں ٹائم پر ان کی ڈیوٹی ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے ان کو کپڑے تیار کر کے دینا تو اب وہ اگر زبان سے نہیں بھی کہہ رہی کہ میں آپ کا خیال کرتی ہوں بات کرتا ہے باہا کر بیٹھتا بھی یہ لیکن تھوڑا سا ٹائم مانگتا ہے کہ مجھے فریش ہونے دو تو یہ بھی خیال ہی کر رہا ہے اگرچہ زبان سے نہیں کہہ رہا بہت اچھا تو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ آپ اس میں بہت ضروری ہے جب دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوں گی تو بچے پھر اس انڈرسٹینڈنگ والے ماحول میں جب پروان چڑھیں گے تو یہ انڈرسٹینڈنگ والے ماحول میں پروان چڑھنے کے بعد یہ بچے بھی وہ چیزوں کو سمجھیں گے اسی طرح گلتیاں ہوتی ہیں گھر کے اندر جگڑے بھی ہو جاتے ہیں جب جگڑے ہونا تو جس کی گلتی ہے وہ معافی مانگنے میں پہل کرے اور جگڑے کو فوراں ختم کرے دوسرا خاموش ہو جائے اور دوسرا خاموش ہو جائے ٹھیک ہے بریک آگے ہم بھی خاموش ہو جاتے ہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون سے برکت رمضان کی روح پرور نشریات اور بز میں المعقیدت کا ہمارا سیگمنٹ ہے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے اس پر گفتگو ہو رہی ہے ساتھ ساتھ کلام بھی سن رہے ہیں تو ہمیں جوئن کر لیا ہے مفتی غلام دسترگی صاحب نے آپ کو السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو کس طرح کا گھر کا ماحول ہونا چاہیے اس کی تمہید باندھی ہمارے اللہ محمد ریزر صاحب نے اب یہ بتائیں کہ ایک آئیڈیل مسلمان کا جو گھر ہے کیا وہ اس میں ہر وقت آپ کو خوشبو آنی چاہیے اس میں ہر وقت آپ کو درود و سلام کی آوازیں آنی چاہیے اس میں ٹیلیویجن نہیں ہونا چاہیے اس میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہونا چاہیے اس میں چادریں اور ٹوپیاں نظر آنی چاہیے کیسا ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صدق اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کونسپ جو آپ نے بیان کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین ہے دین جبکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی مطلب ایک شخص ظاہری وضا قطعہ اگرچہ یہ بھی دین ہے لیکن صرف یہ دین نہیں ہے دین کو آپ صرف مسلح کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں دین کو آپ صرف تسبیح کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں دین کو آپ صرف اس طریقے کی جوڑتے ہیں کہ بھائی ایک جہاں اگر بطیاں جل رہی ہوں گی اور لوبان کی دھونی جلائے جا رہی ہوگی اور یہی دین ہے اور نہ آپ دیکھیں سرکر علیہ السلام ماب علیہ السلام حضور علیہ السلام ممبر اقدس پر جلوہ فرمائے اور امام حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ بچپنے کی عالم چھوٹے سے ہیں اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آگئے اور نبی کریم علیہ السلام جب آپ سوچ تاجدار کائنات علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوتے تو حضور ممبر سے اتر گئے اور اٹھا کر حسن مجتبہ کو گود میں بٹھا لیا اب بتائیے وہ دین نہیں تھا ایک موقع پر امام حسین پاک کو رسول اللہ علیہ السلام کندوں پر سوار کر کے لے جا رہے ہیں حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب پردے کے حقامات نازل ہو چکے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ مزید نبی کے سہن میں کچھ جوان جو ہے نا وہ تلوار بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں ایک روایت میں کچھ حبشی تھے جو تلوار بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے اب یہ گھر کا ماحول دیکھئے آپ کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کند پر آئیشہ فرماتی میں سہارہ دے کے کھڑی ہوئی تھی ایک روایت میں کہ تھوڑی رکھ کے کھڑی ہوئی تھی اور حضور نے فرمایا چلا آئیشہ کافی دیر ہو گئی ہم اندر چلتے ہیں تو آپ نے محبوب ہونہ انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگرمارس کی نہیں یہ صلی اللہ بھی تھوڑی دیر اور تو یہ گھر کا ماحول تو گھر کا ماحول بڑے بناتے ہیں یہاں میں یہ بات بھی ارث کرتا چلوں کہ گھر کا ماحول جو ہے اس کے اندر کھیلنا کھڑنا منا نہیں بچے کو کھیلنا کھڑنا بھی دیجئے وہ اگر کئی تفریح کے لیے ایسے یعنی اس میں ضروری یہ ہے کہ شرع قباحت نہ ہو تفریح کے حوالے سے اگر کوئی کارٹن وغیرہ دیکھتے ہیں جیسے کہ بعض مذہبی تنظیم ہیں انہوں نے کارٹنز بنائے عرب کے اندر بہت خوبصور کارٹن بنے ہوئے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں بچہ ہے ظاہر سی بات ہے وہ تو بچہ ہے وہ تو مکلف نہیں شریعت کا لیکن اس کو اتنا اسٹرک کر دینا کہ نہیں وہ تحجد بھی پڑے گا اس کو بچمن جینے دو بھائی وہ تحجد بھی پڑے گا وہ اشراع بھی پڑے گا وہ اچھا بھی پڑے گا بہت اچھی بات ہے باباپ بچوں کو اگر عادی بنانا چاہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مذہبی بنے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ماں باپ خود مذہبی بن جائیں میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ کہیں گے بچہ وہ کرے گا جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھے گا جب وہ دیکھے گا کہ میرے ابو ہیں ایک بہت اچھے شوہر ہیں میرے ابو ہیں ایک بہت اچھے بزنسمن ہیں دیانتدار ہیں گھر میں گالی گلوش نہیں کرتے ہیں اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو برد باری کے ساتھ حل کرتے ہیں ایک دم ہائے پر نہیں ہو جاتے ہیں عورت ذات کی عزت کرنا سکھائیے بچے کو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے قبلہ کہ بچوں کو کسی چیز میں روٹوک کرتے نہیں ہیں بلکہ خصوصا جو جوائن فیملی ہوتی ہیں وہاں تو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں غیبتہ الزام تراشیہ چوگلیاں اور ایک دوسرے کی عزت تو اچھالنا ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہنا اور اس میں بعض اوقات بچے بگڑی جاتے ہیں مثال تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے اور وہ بچہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے تو اگر ماں اس کو ڈانٹے گی نا تو بڑے سائیڈ لے لیں گے یہاں بچہ بگڑی جاتا ہے ایک ڈانٹے تو دوسرا سائیڈ نہ لے یہ تربیت کا طریقہ ایک طریقہ ہوتا ہے صرف ڈانٹنا بھی نہیں پیار بھی ہو شفقت بھی ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھئے امام حسن پاک کیوں کہ ایڈیل ذات اقدس تو حضور علیہ السلام بھی ذات اقدس ہے اور یہ اہلِ بیت تا گھرانا ہے جیسے کہ بزرگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب ان کی تربیت ہوئی ہم نے تو یہ دیکھا ہم نے جتنے اصلاف کو پڑھا جتنے بزرگوں کو پڑھا ان کی تربیت گھر میں ہوئی ہے کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ آپ کی گھر کا آئینہ ہے وہ آپ کا گھر کا عقص اس کے اندر نظر آتے ہیں جب وہ گفتو کر رہا ہوتا ہے بچہ یہ بچی تو اس وقت پتہ پڑھتا ہے کہ یہ گھر میں کیا گفتوگوں کی سنداز سے کی جاتی ہے بچہ جب سنے گا کہ میرے ابو میرے امی کو تو تولاق سے بات کرتے ہیں جب غصہ ہوتا تو ہائپر ہو جاتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو اس کا لا محالہ یہ ذہنی بنے گا کہ طریقہ یہ کہ جب غصہ آئے تو جو کچھوں موں میں باباہ نکال دو نہیں ایسا نہیں آپ جناب کا محول بنائیے گھر کے اندر اور دوسرا یہ کہ جب آپ بچے کو مخاطب کریں بچے کو مخاطب کریں تو دیکھیں قرآن پاک نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ حکیم لقمان آپ کا بیٹا کافر تھا مشرق تھا جب آپ نے اس کو دین کی دعوت دی تو سب سے یہ پہلے کیا فرمایا یابنیہ انداز دیکھیں آپ قرآن کا یابنیہ کا معنی کیا ہے اے میرے پیرے بیٹے کتنا پیرہ انداز ہے بیٹا کافر ہے مشرق ہے لیکن کتنا پیرہ انداز فرمایا یابنیہ لا تشرق باللہ اللہ کا شرق نہ ٹھہرانا وَهُوَ يَعِزُهُ قرآن فرماتا ہے وہ اس کو سمجھا رہے تھے کس حال میں وَهُوَ يَعِزُهُ کہ اسے نصیحت کر رہے تھے آج ہماری یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے ہم کہاں سمجھاتے ہیں بچے کو لاد ہے تو بہت زیادہ لاد ہے سختی ہے تو بہت زیادہ سختی ایک دم دے مار ساڑھے چار وہ غصہ کریں گے ایک دم بچے کو باگ پیٹ کے رد دیں گے انتہائی مارا ہے بری بات ہے آپ کو تربیت کرنی ہے آپ اچھے انداز میں سوفٹ انداز میں اس کو سمجھائیں اس کا طریقہ اور تربیت کو بار بار چیک کرتے رہے ہیں جیسے کہ امام عشق محبت سیگیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا بڑا پیارا واقع ہے اسلام کو طریقہ کیسا تھا آپ کے دادا جاننے جب آلہ حضرت روزہ رکھا نا بچپن میں تو شام کا وقت ہو گیا تو وہ فیر نہیں بنائی گئی اور وہ تھنڈا کرنے کے لئے کمرے کے اندر پیالے سجا دیا گیا اور کمرہ بند کر دیا گیا تھا تو آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زیادہ جانتے ہیں وہ ان کو کمرے میں لیا ہے اور کمرے میں لیا کر اب یہ آٹھ سال کی عمرے سات سال کی بچپنہ ہے تو دروازہ بند کر دیا یعنی تربیت جو کی ہے سات سال آٹھ سال میں اس تربیت نے کوئی اثر دکھایا نہیں دکھایا آج یہ آزمایا جا رہا ہے دروازہ بند کر دیا کہا بیٹا احمد ارزہ ایسا کرو ایک کھالو پیالی تو انہوں نے کہا جی دادہ جانا ہمارا تو روزہ ہے جس سے بچے ایک بچپنہ انداز ہوتا نا بسکانہ کہا جی ہمارا تو روزہ ہے تو کہا میاں بچے کو روزہ ایسے ہوتا کھالو تھوڑا سا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے اب تربیت بولی تربیت کیا بولی کہاں کوئی نہیں دیکھ رہا امام امشق محبت بچپنہ کے عالم میں چھوٹی شمارہ نابالقی کی عمر میں کہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا جس کا روزہ رکھا وہ تو دیکھ رہا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے دینی محول یہ نہیں کہ اگرچہ آپ بالکل نماز کا محول ہونا چاہیے دیکھیں بچہ اگر تمیز ہوگا نا لڑکا تو کہتے ہیں نا باپ نے یہ تربیت کی تمہاری تو والد کا عقص ہوتا ہے بیٹی اگر پھوڑ ہے اور بے ڈھنگی ہے تو پھر وہ ماں کی تربیت ہے تو اس سے لیے والد یا والدہ دونوں تعمیر کرتے ہیں اور یہ وہ دونوں جانا میمار ہوتے ہیں بچوں کے تو لہٰذا یہ بہت بڑی ذمہ داری آخری بات میں آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام جو فرمائے نا والدین کے قدمت علی جنت ہے ماں کے قدمت علی جنت ہے باپ کے قدمت علی جنت ہے کیا مطلب دیکھیں اس سیٹ پر سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ کی آپ کو سب سے پہلے پہنچ رہا ہے سب کچھ دیکھنا آپ کو کیوں کہ سیٹ آپ کے پاس سب سے بڑی ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی بڑی ہے صحیح ٹھیک ہے تو اسی طرح والدین کو اللہ اور رسول نے جو بڑا مقام دیا ہے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے بہت خماشر